اللہ تعالیٰ سکتا ہے نہیں تھا کہ جہاں گے ذرین کیا ہے اور کیا کر رہا ہے اور خسر و بختیار کیا ہے اور کیا کر رہا ہے یعنی اس رپورٹ کے اندر جن لوگوں کو منشن کیا گیا ہے اگر اس رپورٹ ہی کو بیچ سے نکالا جائے تو کیا حکمران اپنے کچن کیبنٹ کو اور اپنے ماہور سے اتنا اندھیرہ ہے اس کے اوپر کہ اس کو صرف ایک سہارا داخلی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے اس قسم کی رپورٹیں منگوا کر اور پھر اس کو پریشرائز کرنا اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر فارن فنڈنگ کیس کیوں روکا ہوا ہے پھر بی آٹی کیوں روکا ہوا ہے تو اس قسم کی چیزیں پھر اس سے پہلے جو صورت خیبر پرستان خان میں انہوں نے خود ایک احتسابی کمیشن بنایا تھا کمیشن کیوں بھی صاف کر دیا کسی حد تک تو یہ ہے کہ جب وہ شکنجے میں آتے ہیں تو کمیشن ہی ختم احتساب کی کئی وہ بی آٹی جیسا فراد جو علامت بن گئی ہے اور تاریخ میں لکھی جائے گی کہ اربوں اربوں ایک سو سے زیادہ ارب روپیہ جو اس وقت اس میں صرف ہو رہا ہے ڈادروں میں صرف ہو رہا ہے کیسے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا احتسابی نہیں ہونا چاہیے فارن فنڈنگ کیس کی حوالے سے مدعی جو ہے وہ چیت رہے ہیں چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کی تفصیح نہیں کرنی علیشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے اس کی تفصیح کرنی کی مواخر پر مواخر کی جا رہے ہیں اور یہ یہاں جو ایک کی چیز لائی گئی ہے تو جناب بڑے ان کو کریڈر دیے جا رہے ہیں کہ صاحب کمال کر دیا احتساب اس کو کہتے ہیں کہاں احتساب ہے ان کو پہلے بھی پتا تھا اور ان سب میں میں سمجھتا ہوں میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ان گھپلوں میں خود چیف ایگزیکٹیو اس میں شریک نہ ہو یہ صرف احتساب رپورٹ یہ اسی تک محدود ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی ہر نہ دون لینک کرانا سنالہ مرے مورنگزیب یہ لوگ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ملوث ہیں وزیر اعلیٰ عثمان گزدار بھی اس میں ملوث ہیں کیونکہ تین عرب روپے کی سب سے دی وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیرنے جاسے ای سی سی وزیر اعظم پر چیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی منظوری سے دس لاکھ تن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کو گرفتار کیا جائے آپ بھی اس مطالبے کی میں کہہ رہا ہوں جی کہ اگر ای سی سی کے اجلاسوں میں ان چیزوں کے منظوری لی جاتی ہے اس کو پرزائیڈ کرتا ہے جالی وزیر اعظم اس کے جالی وزیر اعلیٰ جو ہے سبسیڈیز دیا کرتے ہیں جی تو یہ کس طرح بری وزیمہ ہو جاتے ہیں اس سارے صورتحال سے تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی آئی ٹی جو ہے اس کا احتساب نہ کیا جائے حالانکہ اس میں اربوں کھربوں روپے جو ہے اب ڈوب رہے ہیں جی اور ڈوب چکے ہیں اب تک فارن فنڈنگ کیس جو ہے جو اربوں میں ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے ادھر سے تو آپ احتساب سے خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب پارٹی کے اندر ایک داخلی جنگ شروع ہو جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے اس قسم کے پہلے آپ رپورٹ بنواتے ہیں پھر ان رپورٹ کی بنیاد پر آپ کروائی کرتے ہیں اگر اس کو ذرا اور ڈیپلی دیکھا جائے تو خود یہی سارے لوگ سارا کمبہ ہی اس میں ملوگ اس نظر آتا ہے تو یہ سارے چیزیں ایک کھیر ہیں اور پھر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ملک کو کیا ہو گیا دنیا کو کیا ہو رہا ہے انسانیت من رہی ہے اور یہ اقتدار کے ایوانوں میں باہر میں چکرف مصروف ہیں یہ چیزیں جو ہیں ملوہ یہ اچھے نظر سے نہیں دے یہ آخری بات میں یہ پوچھوں گا جہاں گی ترین اور یہ جو ظاہر ہے بڑے انویسٹر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے خرچہ چلانے والے رہے ہیں تو یہ ان کا معاملہ کوئی افیکٹ کرے گا حکومت یا وزیراعظم کے خلاف کوئی ہو سکتا ہے کوئی اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں میں خود چونکہ اس وقت خود ایک پارٹی کا آپ مجھے خادم کہہ دیں فوکس کر رہا ہوں ملک میں جو اس وقت وبائی صورتحال اختیار کی جا چکی ہے اور عام آدمی جسے سفر ہو رہا ہے میں خود سیاسی جھگڑوں سے بالاتر ہونے کی طرف جا رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی یا حکومت کے اندر کے جھگڑوں کے پر تفسرے کروں اس کے کہنا تائج نکلیں گے وغیرہ وغیرہ میں اتنا وقت ہے اور میں اس پر اپنا وقت سرف کرنا چاہتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں پبلک علم میں ہونے چاہیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہمارے حکمران وہ کیا بانسری بجا رہا ہے